بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری ملتان منڈی صبح ساڑھے چھ سات بجے جو جانوروں کے ریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اور آگے چل کر آپ کو ایک ریو بھی دیں گے جس میں جہاں پر منڈی کا لنڈا لگتا ہے یعنی کہ بہت سارے جانور کٹھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں کبھی آپ کو حساب کتاب بتائیں گے یہ لال ابلک آپ کے سامنے ہے دانتوں کی بات کریں تو پکا کھیڑا ہے میٹ ویٹ کے لحاظ سے یہ سبا چار من آل موسٹ ناف جھالر اوکے ہائٹ بھی ٹھیک ہے بچھرے کی کوہان پھر آپ کے سامنے ہے تین لاکھ دیس ہزار پے اس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے دوست نے اور فل اینڈ فائنل یہ دینا چاہتا ہے تین لاکھ روپے کا جبکہ ہم نے اس بچھرے کا جو ریٹ لگایا تھا وہ تھا دو لاکھ پچپن ہزار پے لیکن صبح صبح کا ٹائم ہے زہری بات ہے اتنی جلدی سودا نہیں بنے گا کیونکہ بپاری منڈی کا موڈ دیکھے گا گاہکوں کی انکمنگ چیک کرے گا اور اس کے بعد پھر جا کر کہیں بات بنیں گی یہ پکا کھیڑا ہے ساڑھے یانہ لاکھ روپے اس بچھرے کی ڈیمانڈ ہے ہلکہ کراس میں ہے فیس بیوٹی اچھی ہے چشمہ لگا ہوا ہے چھوٹے پول کے اندر ہے اور بپاری صاحب بھی سر پہ ہاتھ پھیر کے اس کو کول اینڈ کام رکھنے کی کوشش کر دیں آپ کو چلا پھر آ کر بھی دکھا رہے ہیں آٹھ من وزن ہے اس کا آل موسٹ اور ساڑھے یارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے وزن میں بپاریوں کے ساتھ ہمارا اکثر مسئلہ بنا رہتا ہے کیونکہ ہم جس کو آٹھ من کہتے ہیں بپاری اس کو گیارہ من کہتے ہیں بارہ من کہتے ہیں یہ ایک مطلب ہے کہ ایک کنفیون چلتی رہتی ہے بپاری ہماری بات نہیں مانتے یقیناً انہوں نے مال بیچنا ہوتا ہے وہ اپنا وزن بڑھا کر پیش کرتے ہیں آن لائن دو ہزار چوبیس کے اگر آپ کو بچھرے خریدنے ہیں ایک دو چار آپ نہیں آ سکتے تو آر ایف بھائی سے آپ رابطہ فرمائیں کچھ ٹوکن آپ کو بھیجنا پڑے گا اور ہم آپ کے لئے بچھرہ پسند کریں گے آپ کو دکھائیں گے ریٹ بنائیں گے آپ کو ریٹ کی سمجھ آئے گی تو وہ خرید لیں گے نہیں سمجھ آئے گی تو چھوڑ کر اور دکھا جائے گا یہ جوڑی ہے آپ کے سامنے کچھے کھیرے ہیں دونوں مو سے پانچ پانچ من پلس وزن ہے اب کتنا پلس ہے یہ آپ نے ججمیٹ ہوت کرنی ہے بپاری صاحب سے بھی ججمیٹ کل با لیجئے گا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں ڈیمانڈ ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے یہ عربیل صاحب ہیں منڈی میں مستقل کام کرتے ہیں اور آپ ان کو مختلف منڈیوں میں دیکھتے بھی ہوں گے ملتان میں بہاولپور میں خاص طور پر لڈن منڈی میں ان کا میں نمبر آپ کو دے دیتا ہوں 0-345 73 15 915 اگر آپ ان بچھروں کی خریداری میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ کال لیں اور اگر آپ کو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے تو آپ عارف بھائی کے تھو ان کے ساتھ ڈیل بنوا سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ادروائز آپ اپنا خود سے ڈیل بنائیں یہ میرے ایک میسیج ہے اس کو لازمان پڑھ لیں آپ کے کام کی چیز ہے اور یہ ایک ہے بڑا جوڑا اس میں ہے کراس بچھڑے حل کے کراس ہیں زیادہ نہیں ہے سارے تیرہ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے یہ صبح سارج چھے ابھی سورج نہیں نکلا اس وقت کے ریٹ ہیں آگے چل کر سورج نکلنے والا ہے وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ریٹ دو دانت اور ایک کھیرہ ایک بچھڑا دو دانت میں ہے ایک کھیرہ ہے چھے چھے من وزن ہے ہمارے بکول اب بپاری صاحب کے بکول یہ سات من ہے آٹھ من ہے یہ وہ آپ کو بتائیں گے نمبر میں آپ کو دے لیتا ہوں اور زیرو تین سو زیرو تھری ہنڈرڈ فائیو سیکس ٹو نائن تھری تھری سیکس نام مجھے ان کا نہیں آتا نمبر میں نے ان سے لے لیا ہے اور ما شاء اللہ چیزیں تو سپریم کالٹی میں ہیں ابھی دھوپ بھی نہیں ہے دھوپ ہوتی تو پھر ان کی چمک آپ کو واضح طور پر نظر آنی تھی آپ کو بتائیں صبح صبح لائٹ کا ایشو ہوتا ہے لائٹ میں پھر فوٹوگرافی جو ہے یا ویڈیو گرافی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ یہ ایک یونیک سا بچھڑا ان کے پاس ہے یہ جو ہمارے خاص طور پر راولپنڈی سائٹ کے پشاور سائٹ کے دوست ہیں ان کو یہ یہ سٹرکچر بہت پسند ہے اور دیمانڈ خیر اسی لحاظ سے زیادہ ہے سارے نو لاکھ یہ وہ جس طرح کے ریسل بچھڑے ہوتی ہیں نا جی یہ وہ چیز ہے اور اس کا میٹ ویٹ بھی آل موست آٹھ من کے قریب قریب ہے ہمارے حساب سے اب بیپاری صاحب اس کو کتنا بناتے ہیں یہ جب آپ انہیں کال کریں گے نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے انہتیس تین سو چھتیس یہ جو پہلا جوڑا تھا وہ بھی ان کا ہے اور یہ بلیک بیوٹی جو ہے یہ بھی انہی کی ہے اگر آپ کو کٹو مال چاہیے تو آج کل کٹو کے ریٹ تھوڑے ڈاؤن ہے خریداری کا بہترین ٹائم ہے آپ خریداری کر سکتے ہیں کیونکہ ڈالر نیچے آ رہے ہیں اسی حساب سے سلاٹر ہاؤس کے ریٹ بھی نیچے آ رہے ہیں تو آگے چل کر یہ ریٹ بڑھیں گے لیکن اگر آپ ابھی تین مہینے والا فلاک ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ فلاک فائدہ دے گا ہاں جن بھائیوں نے پہلے فلاک خریدے تھے ان کو بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ نیچے آنے سے سلاٹر ہاؤس کے ریٹ نیچے آ چکے ہیں یہ ہے جی دو دانت کا جانور ہلکہ کراس میں ہے پندرہ لاکھ روپے اس جانور کی ڈیمانڈ ہے میٹ ویٹ بیپاری صاحب نے کہا جی آپ نے بلکل نہیں بتانا جو بھی میٹ ویٹ ہے ہم خود بتائیں گے تو ہم بھی کہتے ہیں جی چلے ٹھیک ہے گلائیاں اچھی بنی ہوئی ہیں اور جانور کا سٹائل سٹرکچر لیند ویٹ اور ناف جھالر یہ سب کچھ ماشاءاللہ سپر کالٹی میں ہے 0307 20 55 397 یہ ان بیپاری صاحب کا نمبر ہے جی آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کے ساتھ جو دوسرا بچڑا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے یا نہ لاکھ رپے یہ بچڑا بھی دو دانت میں ہے یہ ابھی منڈی میں ان کی آمد ہوئی ہے اور یہ مال جس گاڑی سے لے کر آئے ہیں جس گاڑی میں لے کر آئے ہیں اس گاڑی سے کھول کھول کر لارے ہیں اور یہاں پر ڈسپلی کے لیے یہ باندھ رہے ہیں یہ چیک کریں فیس بیوٹی آپ کے سامنے ہے جی اور دو دانت کا جانور ہے کراس گلابی شیڈ ہے ہلکہ پھلکہ اس کے اندر ان کے پاس ٹوٹل ہیں جس چار بچڑے دو بچڑے یہ کھول کے لے آئے ہیں اس گاڑی سے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بچڑے بھی لے کر آ رہے ہیں یہ تیسرا بچڑا بھی آ گیا ہے ابھی ملتان منڈی یوں سمجھنے کے اس کا آغاز ہو رہا ہے صبح صبح کیونکہ ہم لوگ منڈی میں پہنچتے ہیں ساڑھے پانچ بجے تو ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ ہم صبح کے وقت ان کے ریٹ بھی پوچھ لیتے ہیں ان کا آئیڈیا لے لیتے ہیں یہ بھی دو دانت کا بچڑا ہے اور اس کی نیماند ہے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے یہ چیک کر لیں میٹ ویٹ کی بات پھل وہی ہے بیپاری صاحب کہتے ہیں جی آپ کے میٹ ویٹ اور ہوتے ہیں ہمارے میٹ ویٹ اور ہوتے ہیں اس لیے آپ برہ مہربانی ہمارے میٹ ویٹ بالکل نہ بتائیں جس نے خریدنے ہوں گے ہم اس کو بے شک تول کے دے دیں گے کانٹے پر تول کے وہ اپنا وزن چیک کر لیں ہمیں ایسو نہیں ہے تو برحال ہم بھی ان کی یہ جو خواہش ہے اس کا احترام کرتے ہیں اور جس بیپاری کو اعتراض نہیں ہے ہمارے ریٹوں پر زیری بات ہے ایک کنفلکٹ ہے تو کنفلکٹ کا فیصلہ ایسے نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے اس کام میں نہ پڑا جائے یہ ساڑھے چھ لاکھ روپے یہ بھی بچڑا جناب چوتھا بچڑا بھی کھول کے لے آئے ہیں اب یہاں پر اس کو بھی ڈسپلی پر لگایا جائے گا اور یہ بھی دو دانت کا بچڑا ہے تو ٹوٹل ہے جی ان کے پاس چار بچڑے ملتان منڈی لگتی ہے ہفتہ اعتوار دو دن اعتوار والے دن ذرا خوبصورت ہیوی بچڑے ہوتے ہیں ہفتے والے دن جو کٹو مال ہوتا ہے وہ زیادہ تر کٹوائے جاتا ہے خریدا جاتا ہے اور ان بچڑوں کی زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے لیکن ہفتے والے دن بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کوالٹیز جو ہیں وہ منڈی میں مجود ہوتی ہیں تو کٹو مال کے جو خریدار ہیں نارمل کوالٹی کے مال کے جو خریدار ہیں وہ ہفتے والے دن تشریف لائیں اس کے علاوہ آپ ملتان شیخ وہن لڈن بہاولپور ظاہر پیر منڈیوں سے بھی آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے جانور خریدنے ہیں آریف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے آپ ان کے ساتھ بروسے کے ساتھ رابطہ کیجئے گا یہ بلیک ابلک ہے سارے پانچ من وزن اب تھوڑی سی دھوپ نکل آئی ہے تو اب آپ کو جانوروں کی جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ واضح طور پر دیکھنے کو ملے گی سارے پانچ من وزن ہیں مو سے چار دانت ہیں اور اس کی ڈیمانڈ انہوں نے کی ہوئی ہے سارے تین لاکھ روپے یہ جو بھائی اس طرح لنڈے میں کھڑے ہوتے ہیں اس ایریا کو اصل میں ہم کہتے ہیں لنڈا جہاں پر بہت سے بپاری اپنا مال لے کر بلکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ان بپاریوں کے نمبر لینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان کا مال جلدی نکل جاتا ہے سیل ہو جاتا ہے دوسرا آپ دس منٹ کے بعد واپس آئے تو وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے یہ ساہیوال کی جوڑی ہے سارے آٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہیں مو سے ایک جانور دو دانت ہیں اور دوسرا جانور کھیدہ ہے ان کا وزن ہے جی پانچ پانچ من یہ پہلے بھی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم یہاں سے ایک جانور نظر میں رکھ کے جاتے ہیں کہ واپس آئیں گے تو اس کو اس کی دوبارہ بارگین کریں گے لیکن جب واپس آتے ہیں تو وہ بندہ نظر نہیں آتا وہ جانور نظر نہیں آتا یا تو اسی اصنا میں جانور سیل ہو جاتا ہے یا پھر لوگ جانور لے کر اپنی جگہ چینج کرتے ہیں کیونکہ منڈی کافی بڑی ہے منڈی کے اندر اور پھر منڈی کے باہر وہ جہاں جہاں جس کو سکون ملتا ہے ریسٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر جا کے ریسٹ بھی کھا لیتا ہے اور اس ایریے کے اندر آپ کو پتہ ہے ابھی حالانکہ سردیاں آ رہی ہیں لیکن یہاں پر حبس بہت زیادہ ہے گرمی جو ہے نا جی وہ کافی کیونکہ جانور کی ہیٹ بھی کافی ہوتی ہے اور یہ ایک چونستانی ہے پانچ من سوہ تین لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے یہ پکہ کھیرہ ہے تو یہ جناب صبح صبح کے ٹائم کی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی گئی تاکہ آپ دوستوں کو صبح کے ریٹوں کا بھی اندازہ ہو جائے پھر دوپہر کو کیا ریٹ ہوتے ہیں شام کو کیا ریٹ ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی چینل کو سبسکرائب لازمان کر لیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ